محسوس ناظرین اسلام علیکم ناظرین اس وڈیو میں ہم بات کریں گے کلوش عثمان کے بولم منتری ون کے سیکنڈ لازٹ پارٹ یعنی کے پارٹ سکس کے بارے میں اپسوڈ کی آغاز میں ہم دیکھتے ہیں گونچا پی ملازمہ کے ساتھ کونیا محل کے ایک کمرے میں موجود ہوتی ہے اس کی ملازمہ کہتی ہے وہ اپنے دن جنگو میں اور اپنی راتے کی تابوں کے ساتھ گزارتا ہے جوابن گونچا کہتی ہے تو وہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہے علاؤدین ہاں اس پر ملازمہ کہتی ہے چھوٹا بیٹا ہونے کے باوجود اسمان بھی اس کی رائے کی قدر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا دماغ اس کا سب سے ظالمانہ احتیار ہے یعنی کے سنکر گونچا پنی تلوار بھی نیام کرتے ہوئے کہتی ہے کس کا احتیار ظالم ہے ہم دیکھ لیں گے اس لئے میں سلطان کا مشیر وہاں آتا ہے اور گونچا سے کہتا ہے حکیم جب کمرے سے نکلیں گے تو محافظ بدل جائیں گے پھر میں آپ کو سلطان کے پاس لے جاؤں گا گونچا خاتون یہ سنکر گونچا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اسمان کا بیٹا لاؤدین ہم اسے سلطان سے بات نہیں کرنے دے سکتے تو اشخص کہتا ہے وہ سلطان سے بات نہیں کر سکتا وہ اب اپنے کمرے میں ہے سپاہیوں اس کے کمرے کے سامنے انتظار کر رہے ہیں صبح ہوتے ہی ہم اسے خالی ہاتھ بیج دیں گے یہ کہتے ساتھی وہ آن سے چلا جاتا ہے اور گونچا ایک خات اٹھا کر اپنے پاس ٹک لیتی ہے پھر کہتی ہے تم نے کہا کہ وہ ہوشیار ہے لیکن وہ ایک احمق ہے اسے انتظار کرواتے ہیں ادھر کاروان سرائے میں ارحان سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور علوفیرہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے زخم کو دیکھتا ہے پھر کہتا ہے ہمت کرو علوفیرہ ہمت کرو تھوڑا سبر پھر سپاہی توران سے کہتا ہے جب علی سونا لے کر آئے گا تو ہم نکلیں گے اس پر سپاہی توران کہتا ہے شہزاد جواب کا حکم جبکہ کاروان سرائے کے ملازم ان کے لئے کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں اس لیے محمد سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے کھانا تیار ہونے پر سرائے کے ملازم کہتا ہے کھانا تیار ہے ارحان بھی یہ سن کر ارحان اور اس کے ساتھی جیسے ہی کھانے کی جانب بڑھتے ہیں اور بینہ اجازت لیے کھانا کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر ارحان کے سپاہی غصے میں آگے بڑھتے ہیں مگر ارحان نے روک دیتا ہے کھانا کھاتے ہوئے محمد کہتا ہے یہ مزیدار ہے چلو بات رو آجاؤ یہ سنتے ساتھی اس کے ساتھی بھی بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں اس پر ارحان کہتا ہے حلال کھانے کو احرام کیوں بناتے ہیں محمد بھی اگر چاہیے تو ہم بانٹ سکتے ہیں تو محمد بھی کہتا ہے کمزور مان کر کھاتے ہیں ارحان بھی ہم بغیر پوچھے لے لیتے ہیں یہ سن کر ارحان کہتا ہے یہ روٹی اور سالن ہیں کل کیا کیا لیں گے ہاں تاکہ ہم چھپا لیں اس پر محمد بھی کہتا ہے تمہارے پاس ہے ہی کیا دو قلعے اور دو قبائل جتنا تمہارے پاس ہے اتنا ہم اپنے لوگوں کو تحفے میں دے دیتے ہیں یہ سن کر ارحان سرائے والوں سے کہتا ہے محمد بے کے لیے رسی لے کر آؤ ہماری فتوحاتی نے حضب نہیں ہو رہی انہیں تھنڈا ہونے کے ضرورت ہے جوابا محمد بے کہتا ہے لسی نہیں چاہیے ہم بچوں کے فتوحات پر خوش ہوتے ہیں تو ارحان کہتا ہے ہماری جدوجہود بڑا پن دکھانے کے لیے نہیں ہمارا ہر ایک دام جہاد کے لیے ہے اگر آپ اس سے خوش ہوں گے تو ہم آپ کو مزید خوش کریں گے اسی لمحے سپاہی سونوں لے کر وہاں پہنچتا ہے تو ارحان سونے کا ایک سکہ اٹھا کر میز پر پھینک دیتا ہے پھر کہتا ہے محمد بے اچھی طرح مہمان نوازی کرو یہ کہتے ہیں ساتھی اورحان جانے لگتا ہے تو محمد بے کہتا ہے اورحان بے پھر ملیں گے مگر اورحان کو جواب دیے بغیر چلا جاتا ہے اسی لمحے سرائے کا ملازم لسی لے کر آجاتا ہے اور محمد بے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں سونا لے کر کیوں آئے ہیں بڑا کون ہے کر تم دیکھ لوگے یہ کہتے ہیں ساتھی وہ شدید غصے میں لسی پی جاتا ہے ادھر کونیا میل میں طبیب سلطان کی کمرے سے نکلنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں جاتا ہوا دیکھ کر سلطان کا مشیر گونچہ سے کہتا ہے میرا تاکب کرے گونچہ خاتون میں آپ کو خفیہ دروازے سے لے کر جاؤں گا اس کے ساتھی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر اللہ الدین سپاہیوں کے ساتھ مور دھامتے ہوئے سلطان کے کمرے کے باہر پہنچتا ہے اور بےہوشی کے لیے تیار کی گئی دوار رکھ کر سپاہیوں کے جانب دوان چھوڑ دیتا ہے ادھر سلطان کا مشیر گونچہ اور اس کی ملازمہ کے لیے خفیہ دروازے کھول دیتا ہے دروازے کے کھلتے ساتھی وہ دونوں کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں جو آہاں پہ سلطان مسود بلکل بےہوش پڑے ہوتے ہیں گونچہ سلطان کے پاس بیٹھ کر ان کے انگلی سے مور اتار لیتی ہے اور پھر اپنے ساتھ لائے گئے خد پر وہ مور لگا دیتی ہے جس سے اسی کا لائے گیا خد فرمان کی صورت اختیار کر جاتا ہے جبکہ باہر افاظت پر تینات سپاہی اڑتا ہواں دے کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی مگر دھوئے کی جانب چند قدم چلتے ساتھی وہ گر کر بےہوش ہو جاتے ہیں ان کے گرنے کی آواز اندر موجود گونچہ اور اس کی ملازمہ کو بھی سنائے دیتی ہے جبکہ الاؤدین کے سپاہی ان دونوں کو ٹکانے لگا دیتے ہیں اور خود ان کی جگہ حفاظت پر کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ اندر گونچہ اپنا کام کرنے کے بعد سلطان کی مور پھر سے ان کے انگلی پر لگا دیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد جب الاؤدین کمرے کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا سلطان مسعود کو بستر پر پڑا ہوا دیکھ کر علاوہ دین کے موں سے بے ساختہ نکلتا ہے سلطان مسعود یہ کہتے ساتھی وہ سلطان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر انہیں کوئی دواز سنگاتا ہے جس سے سلطان ہوش میں آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر علاوہ دین کہتا ہے سلطان عثمان بے آپ کی احالت پر بہت افسردہ ہیں ہم نے آپ کے بارے میں سنتے ساتھی سفر شروع کیا میں آپ کے ماتحت ہوں میں جو بھی کر سکتا ہوا کروں گا تو سلطان کہتے ہیں قریب ہو جبکہ گونچہ وہیں پردے کی پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے سلطان علاوہ دین سے کہتے ہیں تکیہ اس کے اندر ایک نقشہ ہے وہ نقشہ لے لو یہ سنتے ساتھی علاوہ دین سلطان کے سر کے نیچے موجود تکیہ نکال لیتا ہے اور ہنجر کے ذریعوں سے پھاڑ کر اس میں موجود نقشہ نکال لیتا ہے پھر نقشہ کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے سلطان یہ کیا ہے یہ کہاں کا نقشہ ہے جوابن سلطان کہتے ہیں خزانے کا راستہ سلجوکوں کا خزانہ کچھ دیر میں نے اسے باہر نکالے رکھا اب یہ عثمان صاحب کی امانت ہے خزانے کے بارے میں سنتے ساتھی گونچہ کے چہرے کرنگ اڑ جاتا ہے مگر اسی لمحے علاوہ دین کو احساس ہوتا ہے کہ پردے کی پیچھے کوئی ہے اور وہ جیسے ہی اٹھ کر پردے کے جانب بڑھنے لگتا ہے تو سلطان پانی پانی پکارتے ہیں یہ سنکر علاوہ دین سلطان کو اٹھ کر پانی پلاتا ہے اور پھر اپنی تلوار بنیام کر کے پردے کے جانب بڑھتا ہے مگر جب پردہ اٹھاتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ناظرین یہ خفیہ دروازہ ہے جس کے آگے پردہ ہے اور گونچہ یہاں سے جا چکی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس سیمرے ایک نہر کے کنارے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں مگر اسی لمحے ان کی نظر چونٹیو پر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنی کمائی مسکنوں پر خرچ کرو چاہے کتنا ہی جیو آخر موت تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی اپنے آپ کو خاک میں ڈونڈو اور مطلب سمجھو واللہ میں چونٹیو تک کا مقصد سمجھ رہا ہوں کیا تم بھوکی ہو یہ کہتے ہیں ساتھ ہی وہ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیگ میں سے باقی چیزیں نکالنے کے بعد چونٹیو کے آگے کھانت ڈال دیتے ہیں اسی لمحے اسمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے قریب پہنچتے ہیں انہیں دیکھ کر یونس ایمرے کہتے ہیں ان کو دیکھو جو دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں ہماری طرف آ رہے ہیں یونس ایمرے کو دیکھ کر اسمان صاحبر ان کے ساتھ گوڑے روک لیتے ہیں اور بران انہیں پکارتا ہے درویش افندی آپ اس دستے میں کیوں بیٹھے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جلدی میں ہیں اس پر یونس ایمرے کہتے ہیں ہر ایک اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے آپ بھی اور یہ چھوٹی مخلوق بھی یہ سن کر بران غصے میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو اسمان صاحب اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں بران روک جاؤ پھر گوڑے سے اتر کر یونس ایمرے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں درویش افندی آپ کس کے بات کر رہے ہیں جوابن یونس ایمرے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے ہی کہہ رہا جناب حق کے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اے چونٹیو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچھل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں یہ سنتے ساتھی اسمان صاحب چونٹیو کے پاس بیٹھ جاتے ہیں یونس ایمرے مزید کہتے ہیں یہ آہد تک کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان سے بھی اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے چونٹیو کی حفاظت کریں حضور انہیں اپنی منزل تک پہنچنے دیں یہ سن کر اسمان صاحب مسکرا دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کتنی درست بات کہی آپ نے درویش افندی یہ راستہ چونٹیو کا ہے آباد رہیں آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اس کے ساتھی اسمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گوڑے کی جانی بڑھ جاتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں ہم دوسرے راستے سے گزریں گے چونٹیو کو نقصہ نہ پہنچاؤ یہ کہتے ہیں ساتھی اسمان صاحب گوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور جاتے جاتے یونس ایمرے سے کہتے ہیں جس نے ہمیں راستہ دکھایا اپنا نام بتائیں درویش افندی جوابن یونس ایمرے کہتے ہیں ہمارے نام ہم سے دور بھاگتے ہیں پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں بس مجھے غریب درویش کے نام پر جانے اس پر اسمان صاحب اور ان کے جامباز سینوں پر ہاتھ رکھ کر عدا بجال آتے ہیں اور وہ سب وہاں سے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں جاتا ہوا دیکھ کر یونس ایمرے کہتے ہیں اور تم اس طرف جا رہے ہو جس طرف سے تمہیں بچنا چاہیے منزل بہت دور ہے اس راستے پر کون ٹھہرے گا راستہ کٹھن ہے راستے سے کون جیتے گا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولم کا پارٹ سکس کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد رہ جاتا ہے لاسٹ پارٹ جو کہ کچھ دیر بعد اپلوڈ کر دیا جائے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کومنٹس لازمی کے اگر ہیں ویڈیو پہ جو بھی آپ کے رائے ہو آپ کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے باند